محمد ایسی ویڈیو میں ہم رحط ناغر انگلس ریڈر کلاس ایٹ سے چیپٹر نیمبر سن پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اب ویاز دو برابڈنگ ناغ برابڈنگ ناغ کی ایک یاترہ تو چلی اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں اور اس کے لائن بائی لائن میننگ کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں This excerpt is adapted from Jonathan Swift's novel Gulliver's Travels کہانی کا یا چھوٹا سا حصہ جوناتن سویفٹ کے نوویل گولیورز ٹرائیول سے لیا گیا ہے ڈیوارڈد انٹو فور پارٹس بک نیریٹس دی سی جورنیز آف لیمول گولیور آف سی کیپٹین آنڈ سرجن چار الگ الگ حصوں میں باٹ کر یہ کتاب ہمیں لیمول گولیور ایک سمدری کپتان اور ایک سرجن کے دورست اور کالپنک جگہ کے سمدری یاترہ کے بارے میں ہمیں بتلاتا ہے گولیور اپنی اس یاترہ میں کئی عظیب و غریب چیزوں کا سامنا کرتا ہے read about one such encounter here اور ہم لوگ اس سٹوری میں انہی انکاؤنٹر میں سے ایک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں on the 16th day of june 1703 a boy on the top mast of our ship sighted land 16 june 1703 کو ہمارے جہاج کے سب سے اوپر والے top mast پہ سب سے اوپر والے کھمبے سے ایک لڑکے نے زمین کے حصے کو دیکھا on the 17th ایک دین کے بعد 17 june کو we came in full view of a great island ہمیں پورا کا پورا island دکھنے لگا on the south side of which اور اس island کے south side میں south direction میں which was a small neck of land jutting out into the sea island سے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکل کر کے سمدر میں چھلا گیا تھا and a creek too shallow for a ship that weighed more than 100 tons اور island کے اس ٹکڑے کے زمین میں چلے جانے سے ان دونوں land masses کے بیچ میں ایک چھوٹی سی ندی ایک چھوٹی سی creek بن گئی تھی اور اس creek سے ہمارا جہاج نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ہمارا جہاج بہت ہی بھاری برکم تھا لگوکہ سو ٹن سے بھی جیادہ بھاری تھا we cast anchor within a league of this creek ہم نے اپنے جہاج کے لنگر کو اس ندی سے اس creek سے لگ بھگ ایک لیگ پہلے ہی گرا دیا ایک لیگ کا کیا مطلب ہوتا ہے تو لیگ یہاں پر پرانے زمانے کا دوری ماپنے کا ایک ہی کائی ہے اور one league is equal to 4.82 کلومیٹرز ہوتا ہے and our captain sent a dozen of his well armed men in the long boat with vessels for water if any could be found اور پھر ہمارے کپتان نے اپنے لگ بھگ ایک درجن آدمیوں کو جو کی ہتھیار سے لیس تھے انہیں ویزلز کے ساتھ برطنوں کے ساتھ لانگ بوٹ میں انس لینڈ پر بھیجا کہ اگر انہیں تھوڑا سا بھی پانی مل سکے تو وہ لوگ انہیں ویزلز میں کیری کر کے لے کر آئے I asked for his permission to go with them میں نے کپتان سے ان کے ساتھ جانے کی عنومتی مانگی so that I might see the country and make whatever discoveries I could تاکہ میں اس جگہ کو دیکھ سکوں اور جو کچھ بھی مجھے خوج کرنا ہے میں کر سکوں When we came to land جب ہم لوگ زمین پر آئے we saw no river no spring nor any sign of inhabitants تو ہمیں وہاں پر کچھ بھی نہ دکھائی دیا نہ ہی کوئی ندی نہ ہی کوئی جھرنا اور نہ ہی وہاں پر رہنے والے نیواسیوں کا کوئی اتا پتا Our men therefore wandered on the shore to find out some fresh water near the sea اس لئے ہمارے لوگ وہاں پر سمدر کے کنارے سمدر کے ٹٹ پر تاجے پانی میٹھے پانی کی تلاس میں بھٹکنے لگے and I walked alone about a mile on the other side اور میں اکیلے دوسرے ڈائریکسن میں لگ بگ ایک میل دور آگے نکل گیا where I saw that the country was all barren and rocky جہاں پر میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا گاں بنظر ہو گیا ہے اور پتھریلا ہو گیا ہے I now begin to be weary and seeing nothing that made me curious اب میں کافی تھکنے لگا تھا اور میں کافی دور نکل گیا تھا لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اسی چیز سے میں بہت ہی جیادہ curious فیل کر رہا تھا مجھے جاننا تھا کہ آخر اس جگہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے slowly down towards the creek اب مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میرا چلنا میرا گھومنا بالکل بیرتھ جا رہا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ اب مجھے واپس ندی کی طرف لوٹ جانا چاہیے اس لئے میں دھیرے دھیرے ندی کی طرف لوٹنے لگا soon I could see the sea بہت جلد مجھے سمدر دکھائی دینے لگا and there I saw our men already in the boat اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ ہمارے آدمی پہلے سے ہی بوٹ پر سوار ہو چکے تھے ناؤ پر سوار ہو چکے تھے rowing for life towards the ship اور اپنی جان بچانے کے لیے اس ناؤ کو جہاج کی طرف لے جا رہے تھے I was going to shout to them میں انہیں رکنے کے لیے چلانے والا تھا although it would have been to little purpose حالانکہ میرا چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تھا when I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could تب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا پرانی ان کے بوٹ کے پیشے جتنا تیجی سے ہو سکے اتنا تیجی سے چلا جا رہا ہے ان کا پیچھا کر رہا ہے he waited not much deeper than his knees and took prodigious strides وہ انسان اتنا بسال تھا اتنا بڑا تھا کہ سمدر کا پانی اس کے گھٹنے تک ہی پہنچ رہا تھا اور وہ کافی لمبے لمبے قدم ڈگ بھر رہا تھا وہ ایک قدم میں کافی لمبی دوری تہہ کر رہا تھا but our men were ahead of him by half a league لیکن ہمارے آدمی اس سے لگ بگ half league آگے تھے half league کہنے کے مطلب 2.41 کلومیٹر سے وہ لوگ آگے تھے کیونکہ one league is equal to 4.82 کلومیٹر ہوتے ہیں and since the sea there was full of pointed rocks the giant was not able to overtake the boat کیونکہ وہاں کا جو سمدر تھا وہ نکیلے پتھروں سے چٹانوں سے بھرا ہوا تھا اس لیے وہ giant اس boat کو پکڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کے پیروں میں وہ پتھر چپ رہے تھے پتھر چپ رہے تھے which gave me some prospect of the country اور وہاں سے مجھے وہ country وہ گاؤں کافی اچھے سے دکھ رہا تھا I found it fully cultivated میں نے دیکھا کہ گاؤں میں اچھے سے کھیتی کی گئی ہے but what first surprised me was the length of the grass اور جس چیز کو دے کر میں سب سے زیادہ حیران ہو گیا وہ یہ تھا کہ وہاں کے گھاس جو تھے وہ کافی لمبے تھے which in those grounds that seem to be kept for hay was about 20 feet high وہاں کے جو گھاس جو گراؤنڈز میں جو کھیتوں میں چھوڑے گئے تھے وہ لگ لگ 20 feet اوچے تھے میں نے لائف میں کبھی بھی 20 feet اوچے گھاس نہیں دیکھے تھے I soon found myself on a road میں بہت ہی جلد اپنے آپ کو main road پر پایا اور so I took it to be یا یوں کہوں تو میں نے مان لیا کہ وہ main road ہی ہوگا though حالانکہ for the inhabitants of the island حالانکہ اس island پر رہنے والے نواسیوں کے لئے was only a foot path وہ بس ایک foot path کے جیسا تھا that went through a field of barley جو کی جو کی کھیت سے ہو کر کے گزر رہا تھا here I walked on for some time یہاں پر میں اس راستے پر کچھ دیر کے لئے چلتا رہا but could see little on either side لیکن میں دونوں direction میں دونوں طرف کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا it being now near harvest مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جس کھیت میں چل رہا تھا میں جس فسل کے بیچ سے ہو کر چل رہا تھا وہ پک چکا تھا اس کے کٹائی کا سمیں آ گیا تھا and the corn rising at least 40 feet اور جو اس فسل میں جو بال لگے ہوئے تھے وہ لگ بک 40 feet کی ہوجائی پر لگے ہوئے تھے for an hour I kept walking through this field لگ بک ایک گھنٹے تک میں اس کھیت میں اس کھیت سے ہو کر چلتا رہا which was fenced in with a hedge that was at least 120 feet high اور یہ کھیت کھیت کے چاروں طرف fence لگائے گئے تھے بار لگائے گئے تھے اور وہ بار کس کے تھے جھاڑیوں کے تھے اور ان جھاڑیوں کی اچائی لگ بک 120 feet تھی the surrounding trees were so lofty that I could make no calculation of their altitude اور آز پاس کے پیر پودھے اتنے اوچے تھے اتنے اوچے تھے کہ میں ان کی اوچائی کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا چلیے آگے پڑھتے ہیں there was a style to pass from this field into the next ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں جانے کے لیے وہاں پر style لگا ہوا تھا style کسے کہتے ہیں سیڑھی کو کہتے ہیں it had four steps ہر سیڑھی میں مطلب اس سیڑھی میں چار سٹیپس تھے and a stone to cross over when you came to the uppermost اور جب آپ چوتھے سٹیپ پر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے اگلے کھیت میں جانے کے لیے وہاں پر ایک پتھر رکھا گیا تھا جس کو cross کر کے آپ کو جانا تھا it was impossible for me to climb this style اس سیڑھی پر چڑھنا میرے لیے سمبھو تھا because every step was six feet آئی کیونکہ ہر ایک سٹیپ چھے پیٹ اونچا تھا and the upper stone was 20 اور جو اوپر چوتھے سٹیپ پر جو پتھر رکھا گیا تھا جو بولڈر رکھا گیا تھا وہ بیس پیٹ اونچا تھا تو میں کسی بھی حساب سے اس سٹائل کو climb نہیں کر سکتا تھا I was endeavoring to find some gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field advancing towards the style جب میں نے دیکھا کی اگلے کھید سے وہاں کا ایک نواسی سیڈی کی طرف آ رہا ہے تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں اس جھاڑی سے ہو کر دوسری طرف چلا جاؤں میں ان جھاڑیوں میں کسی gap کی تلاس کرنے لگا میں جھاڑیوں میں کوئی شراخ یا کوئی hole ڈھوڑنے لگا He was the same size as the man I saw in the sea pursuing our boat وہ انسان آکار میں size میں بالکل اتنا ہی تھا جس انسان کو میں نے سمدر میں ہمارے boat کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تھا He appeared as tall as an ordinary spire steeple وہ انسان اتنا لمبا لگ رہا تھا جیسے کی مانو کی چرچ پہ لگا ہوا کوئی بڑا سا tower ہو تو چرچ پہ لگے ہوئے tower جتنا لمبا وہ انسان دیکھ رہا تھا and took about 10 yards at every stride اور ہر ایک قدم میں 10 گج کی دوری تہہ کرتا تھا as near as I could guess اور میں یہی اندازہ لگا سکتا ہوں اس کے ایک قدم میں کہ وہ اتنا دوری تہہ کر سکتا تھا I was struck and sorry I was struck with the utmost fear and astonishment میں اتنا زیادہ ڈر گیا تھا اور گھبرا گیا تھا and I ran to hide myself in the corn اور میں ڈر کے وجہ سے گھبراہات کے وجہ سے اپنے آپ کو چھپانے کی لئے مکہ کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں سے میں نے دیکھا کہ وہ انسان سیڑی کے سب سے اوپر والے سٹیپ پر چلا گیا ہے اور وہاں سے وہ اپنے دائیں حصے والے کھیت میں دیکھ رہا ہے he was calling in a voice many degrees louder than a speaking trumpet وہ ایک ایسی آواز میں کسی کو پکار رہا تھا جو کی آواز ایک ٹرمپٹ کی آواز سے کئی گنا زیادہ تیکھی کئی گنا زیادہ تیز تھی ٹرمپٹ موسیقل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کی کافی لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس انسان کی آواز ٹرمپٹ کی آواز سے بھی کئی گنا زیادہ تھی but the noise was so high in the air that at first I certainly thought it was thunder اس کی آواز سے اتنا زیادہ شور ہوا وہاں کے اٹموسفیر میں وہاں کے ہوا میں کہ مجھے لگا جیسے کی معنو کہ یہ اور اس کے آواز لگانے سے سات لوگ اس کے پاس آئے اور وہ لوگ بھی بالکل اسی کے جیسے تھے اسی کے آکار کے تھے اسی کے سائج کے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ریپنگ ہوکس تھے مطلب فصل کے کاٹنے کا جو ایک ہتھیار ہوتا ہے جیسے جیسے ہم لوگ ہسوہ کہتے ہیں تو ریپنگ ہوکس ان کے ہاتھوں میں تھے ایچ ہوک ایز لارز ایز سکس اور ہر ایک فصل کو کاٹنے کا جو ہتھیار تھا وہ چھے سکس کے سمان تھا چھے سکس کے جتنا بڑا بڑا تھا اتنا بڑا اتنا لمبا تھا پہلے انسان نے جتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان سبھی لوگوں نے اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے ساید یہ لوگ اس کے ہلپرز تھے یا اس کے لیے کام کرنے والے لیبررز تھے فر اپان سم ورڈ یہ سپوک کیونکہ اس نے کچھ ایسے سبد کہے اور اس سبد کو سننے کے بعد they went to reap the corn in the field where I lay وہ لوگ اس فصل کی کٹائی کرنے کے لیے چلے گئے اس کھیت میں چلے گئے جس کھیت میں میں چھپا ہوا تھا میں ان لوگوں سے جتنا دور ہو سکتا تھا اتنا دور رہنے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں مضبور ہو گیا مجھے اس جگہ کو چھوڑ کر کے وہاں سے کافی difficulty کے ساتھ کافی مسکل کے ساتھ جانا پڑا کیونکہ کارن کے جو ڈنٹھل تھے جو stocks تھے وہ کبھی کبھی اتنے گھنے ہوتے تھے کہ ان کے بیچ ایک فٹ کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی اور مجھے اپنی باڈی کو سکویز کر کے اس کے بیچ سے نکلنا پڑتا تھا پھر میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی پھر میں کھیت کے ایک ایسے حصے میں آ گیا جہاں پر ہوا اور بارش کے وجہ سے سارے کارن کے جو فصل تھے وہ نیچے گر گئے تھے ڈھائے گئے تھے اب یہاں پر مجھے ایک قدم بھی آگے بڑھنا میرے لئے مسکل ہو رہا تھا فردی سٹاکس ویرے سو انٹر ووبین کہ ایسے حصے میں کبھی نہیں کیونکہ فصل کے جو ڈنڈھل تھے وہ ایک دوسرے میں اس پرکار گھوسے ہوئے تھے ان میں ذرا سا بھی گپ نہیں تھا اس میں سے نکلنے کا ذرا سا بھی موقع نہیں تھا اور بیئرڈ ایسے حصے ایسے حصے اب یہاں پر بیئرڈз اور ایرز کیسے کہتے ہیں بیئرڈز کا مطلب تو ویسے دھاڑھی ہوتا ہے اور ایرز کا مطلب کان ہوتا ہے لیکن یہاں پر بیئرڈز کا کچھ اور مطلب ہے اور ایرز کا کچھ اور مطلب ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو مککہ کے بال جب فلتے ہیں تو اس میں ہیر لائک اور جہاں پر مککہ کے بال لگتے ہیں اس کے تھوڑے سے نیچے والے پارسن کو ہم لوگ ایئرز کہتے ہیں تو وہ جو ہیر لائک گروہ تھے وہ اتنے پوائنٹڈ تھے اتنے نکیلے تھے کہ وہ میرے کپڑے سے ہو کر میرے مانس میں سوئی کی طرح چک رہے تھے اور اسی سے میں مجھے سنائی دیا کہ وہ جو فصل کاٹنے والے جو مزدور ہیں وہ مجھ سے سو گنچ کی دوری پر ہیں میں محنت کر کے کافی تھک گیا تھا اور میں بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا اور کافی اداس تھا کافی سہما ہوا تھا اور میں جمین کے دو اٹھے ہوئے حصوں کے بیچ میں وہی پر لیٹ گیا اور لیمتیڈ بائی آن فولی اور ویلفولنیس ان اٹمٹنگ سیکنڈ ویاز اگنس دی اڈبائیس اف آل مائی فرینڈز میں وہی پر ریزز کے بیچ میں لیٹ گیا اور اپنے اس ڈیسیزن پر پچھتا رہا تھا کیونکہ جب میں نے اس دوسری یاترہ کو شروع کی تھی تو میرے سارے فرینڈز اور میرے سارے ریلیٹیبز مجھے منع کر رہے تھے کہ تمہیں یہ یاترہ نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی میں نے اس یاترہ کو کی تھی اور میں پچھتا رہا تھا ایک دوسری ریپرز کیم ویدین تین یارڈز آف دی ریج ویر آئی لے ان سبھی فصل کٹنے والوں میں سے ایک میرے اتنے قریب آگیا جیسے کہ مانو وہ مجھ سے صرف دس قدم کی دوری پر ہو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آگیا کہ اگر وہ ایک قدم بھی بڑھاتا ہے تو میں اس کے پیروں سے کچل کر کے مر جاؤں گا اور کٹ انٹو ٹو یا اگر وہ اپنے ہتھیار سے فصل کو کٹتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی دو حصوں میں کٹ جاؤں گا اس لیے وہ اگر پھر سے ہلنے والوں میں سے مر جاؤں گا اس لیے جب وہ پھر سے ہلنے والا تھا تو در کے وجہ سے میں اتنا زور سے چلا سکتا تھا میں نے اتنا زور سے چلایا اور جس کے وجہ سے وہ بڑا سپرانی اس نے اپنے قدم کو چھوٹا کر دیا اس نے لمبے قدم نہیں بڑھائے اور میری آواز کو سن کر وہ اپنے چاروں طرف اور نیچے کی طرف تھوڑا دیر کے لیے دیکھتا رہا اور آخر میں اس نے مجھے زمین پر لیٹے ہوئے دیکھ لیا اس نے تھوڑا دیر کے لیے سوچا اور وہ مجھے کافی سترکتا کے ساتھ کافی کیرفل ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا جیسے کی مانو وہ مجھے اس پرکار سے پکڑنے والا ہو جیسے کی میں کوئی چھوٹا سا خطرناک جانور ہوں اور میں کہیں اسے خروچ نہ لگا دوں یا اسے کاٹ نہ لوں جب ہم لوگ بھی کسی چھوٹے جانور کو پکڑتے ہیں جیسے کی کوئی مرگی ہو یا کوئی چوہا ہو یا خرگوس ہو تو ہم لوگ کافی سترک رہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں کاٹ نہ لے یا ہمیں خروچ نہ لگا دے پھر اس نے مجھے پکڑا اور اس نے مجھے اپنے آنکھ سے لگ بگ تین گج کی دوری پر لے کر آیا تاکہ وہ مجھے کافی آسانی سے اور کافی ایزلی دیکھ سکے میں آپ کو پکچر میں دکھانا چاہوں گا یہاں پر یہ ریپر ہے فصل کو کٹنے والا مجدور ہے اور وہ اپنے مٹھی میں گولیور کو پکڑ کر اپنے آنکھ کے سامنے لے کر آتا ہے اور اسے اچھے سے دیکھتا ہے کہ آخر یہ کون ہے میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا اب یہ کہہ رہا ہے گولیور جیسے ہی اس نے اپنے مٹھی میں مجھے ہوا سے لگ بگ ساٹھ فٹ اوپر اس نے مجھے ٹانگ لیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اگر میں ذرا سا بھی ہلتا ہوں یا سٹرگل کرتا ہوں یا چھٹ پٹانے کی کوسس کرتا ہوں تو پھر وہ مجھے وہی سے چھوڑ دے گا اور اگر میں ساٹھ فٹ کی اچھائی سے نیچے زمین پر دھرام سے گروں گا تو پھر میری ٹائٹ آفیس ہو ہی جانی ہے میں نے بس اتنا ہی کیا کہ میں نے اپنے آنکھوں کو سورج کی طرف اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پرکار جوڑ لیا جیسے کہ مانو کہ میں اس سے رحم کی بھیق مانگ رہا ہوں اور میں کافی دکھی انداز سے کچھ سبد کہہ رہا تھا اور وہ سارے کے سارے سبد اس سیچویشن میں بلکل فٹ ہو رہے تھے جس سیچویشن میں میں تھا میں اس بات کو لے کر ڈرہ ہوا تھا کہ وہ انسان کسی بھی پل مجھے زمین پر پٹک سکتا تھا لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ وہ میرے آواز سے اور میرے ہاو بھاو سے کافی خوش ہوا اور وہ مجھے کافی کیوریوس ہو کر دیکھنے لگا کافی اتسکتا سے مجھے دیکھنے لگا اور اسی دوران میں نے رونا اور کرانا زاری رکھا تاکہ اسے مجھ پر رحم آ جائے میں نے اپنے سر کو اپنے سائٹس کی طرف اپنے باجو کی طرف گھمایا اور اسے کچھ کہنے کی کوسس کی میں جتنا اچھے سے ہو سکتا تھا اسے کچھ کہنے کی کوسس کی اور میں اسے کیا کہنے کی کوسس کر رہا تھا میں اسے ہی کہنا چاہتا تھا کہ جس پرکار اس نے مجھے اپنی مٹھی میں اٹھا رکھا تھا تو اس کے انگوٹھے سے اور اس کے انگلیوں سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی مجھے ایسا لگا کہ وہ میری باتوں کو سمجھ رہا ہے لیپٹ کسے کہتے ہیں تو کوٹ کا جو ڈھیلہ ڈھالا پورسن ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ لیپٹ کہتے ہیں تو اسے لگا کہ سائد اسے تکلیف ہو رہی ہے اس لئے اس نے اپنے کوٹ کے لیپٹ کو اٹھایا اور اس نے بڑے ہی پیار سے مجھے اپنے کوٹ میں رکھ لیا اور ترنت دوڑتے ہوئے وہ اپنے مالک کے پاس گیا اپنے ماسٹر کے پاس گیا اور وہ ویلڈی فارمر کون تھا تو وہ پہلا انسان تھا جسے کی میں نے کھیت میں دیکھا تھا تو اس طرح سے ہم نے اس اسٹوری کو کمپلیٹ کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولیور اپنے اس ٹرابل میں اپنے اس یاترہ میں کس طرح کے عجیب و غریب چیزوں کا سامنا کرتا ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں کے لوگ کافی لمبے چوڑے اور بسال کائے ہوتے ہیں تو یہ سارے اس کے وارڈ میننگز رہے ہیں آپ وارڈ میننگز کو بھی دیکھ لیجئے گا تو اس ویڈیو کا ایکسپلینیشن کیسا لگا آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ سب تک لیے ٹک کیور با بائی